وابڑا کا ایک معمولی میٹر ریڈر اتنی پراپٹی کا مالک کیسے بن گیا میں اس کے ڈیرے پر بیٹھا ہوا اس کی شان و شوکت اور اس کی پراپٹی دیکھ کر حیران ہو گیا کہ اس کے پاس کرون کے ہزانے کہاں سے آئے اس کی تو معمولی سی تنہا تھی تو اس نے محلوں کے محل پلازے اور مارکٹنگ کیسے حرید نہیں یہ کہانی ملتان کے ایک شخص کی ہے جو میپکو میں میٹر ریڈر تھا اس کی طرح اتنی تھوڑی تھی کہ تیس طریق سے پہلے ہی کرز ہا اس کے دروازے پر آ جاتے اور اس کو اپنا گزر بسر چلانے کے لیے مزید کرز لینا پڑتا اور پرانے کرزداروں کو رکھن لٹانی پڑتی وہ اپنی زندگی سے اور اپنی مشکل جعب سے بہت آجز آ چکا تھا کہ ایک دن اس کی زندگی میں ایسا مور آیا کہ اس کی کائا ہی پلٹ گئی یہ جون جلائی کے کسی مہینے میں کسی گلی میں ایک میٹر سے ریننگ نوٹ کر رہا تھا کہ اس کے گلے میں خوشکی کی وجہ سے خراش اٹھی اس نے اچانک اس گھر کا دروازہ نوک کیا اور اندر مالک مکان سے ایک گلاس پانی مانگا مالک مکان نے ایک گلاس اس کو پانی پیش کیا یہ پانی کے گھونٹ بڑھنے لگا اسی اثناء اس مالک مکان کو کسی پراپرٹی ڈیلر کا فون آیا اور یہ فون پر ریٹس تیہ کرنے لگے بحث و مباحثہ ہونے لگی فون پر وہ جس پلٹ کا نقشہ کھینچ رہے تھے اس میٹر ریڈر کو کیونکہ تمام گلیاں تمام پلٹس ارزبری آتے تو یہ بھام گیا کہ کس گلی میں کس پلٹ کی بات ہو رہی ہے جیسے ہی کال ہتم ہوئی اس نے شکریہ ادا کرتے ہوئے اس مالک مکان کو حالی گلاس واپس کیا اور پوچھا ماذرت میں جان سکتا ہوں کہ آپ کس پراپرٹی کی بات کر رہے ہیں کیا آپ فلان گلی میں فلان کارنے پلٹ کی بات تو نہیں کر رہے مالک مکان نے کہا جی آپ درست کہہ رہے ہیں میں اس پراپرٹی کا مالک ہوں اور میں وہ سیل کرنا چاہ رہا ہوں جبکہ پراپرٹی ڈیلر مجھے میری مطلوبہ ڈیمانڈ سے پانچ لاکھ روپے کم افر کر رہا ہے اس پر اس میٹر ریڈر نے اس مالک مکان سے کہا سر اگر میں آپ کی پراپرٹی آپ کی مطلوبہ ڈیمانڈ سے زیادہ کی سیل کر دوں تو آپ مجھے کیا ریٹرن دیں گے تو اس پر وہ مسکر آیا اور کہا کہ اگر آپ مجھے میری مطلوبہ رقم سے زیادہ یہ سیل کر دیں تو آپ جتنا یہ اوپر سیل کریں گے وہ آدھا آپ کمیشن رکھ لینا آدھا مجھے ریبیٹ دے دینا اس پر وہ راضی ہو گیا میٹر ریڈر نے مالک مکان سے ایک معاہدہ کیا کہ وہ اسے دس دن کا ٹائم دے وہ دس دن میں اس کو انشاءاللہ اس کی یہ مطلوبہ رقم سے زیادہ پراپرٹی نکلوا دے گا اس کے بعد اگلے دن میٹر ریڈر جب میٹر کی ریڈنگ نوٹ کر رہا تھا گلیوں گلیوں میں جا رہا تھا تو اس نے اس پلارٹ کو دیکھا اس کے دوسری طرف ایک مکان بنا ہوا تھا جہاں پر اس پلارٹ کی بیک سائیڈ لگتی تھی یہ اس مالک مکان کے پاس گیا اور اس نے اس مالک مکان کو کہا کہ دیکھیں یہ پلارٹ دنیا میں آپ کو ہی سب سے زیادہ سوٹ کرتا ہے آپ اس کو لے لیں کارڈر پلارٹ ہے آپ اس کی ایکسٹینشن بنائیے اور آپ کے گھر کا جو خسن اور جو اس کی لوکیشن نکلے گی اس کی کیا ہی بات ہوگی شخص نے اس میٹر ریڈر کی یہ ڈیلنگ ڈنگ کی اور اس سے یہ پلارٹ ہرید لیا چار دن کے بعد یہ پلارٹ کے مالک کے پاس گیا اور اس نے اسے کہا کہ یہ اس نے اس کی مطلوبہ رقم سے بیس لاکھ روپے مہنگا سیل کر دیا ہے لہٰذا اس نے دس لاکھ روپے کی اپنی پہلی کمائی خود اپنے پاس رکھی اور دس لاکھ اس مارک مکان کو ریبیڈ دے دیا یہ اس کی پہلی کمائی تھی اور زندگی کا پہلا ٹرن اس کے بعد جب بھی وہ اپنے کام پر نکلتا میٹرز کی ریڈنگ نوٹ کرتا اور وہ سیلفی سٹک جس سے وہ میٹر کی تصویریں کھینچا کرتا تھا اس سے وہ حالی پلارٹوں کی پرپرٹیز کی تصویریں بھی بناتا آ کر انہیں اولیکس پر زمین ڈاٹ کام اور گھرانہ ڈاٹ کام پر لگاتا اور اس طرح سے اس نے پرپرٹی کا کام سیفر سیفر روپے سے شروع کیا اور آج وہ کروروں اور عربوں کو چھو رہا ہے اس کے خوشحال ہونے کے بعد ایک دن اسے کسی جاننے والے نے پوچھا آپ تو تمہارے پاس بہت مالی آسودگی ہے اتنی پرپرٹیز ہیں تو تم بقاعدہ پرپرٹی کا کام کیوں نہیں کرتے اور یہ اتنی مشکل اور رسکی جاب ابھی بھی کیوں کر رہے ہو اس پر اس نے بہت پیاری بات کی اس نے کہا کہ پرپرٹی کا کام جو ہے پار ٹائم کام ہے جو لوگ اسے فول ٹائم کرنے کی کوشش کرتے ہیں وہ بہت جلد نقصان میں جلے جاتے ہیں آپ لوگ انیکسر دیکھا ہوگا جہاں پر بھی نئی کٹنگ ہوتی ہے نئی ہاؤسنگ سوسائیٹی بنتی ہے لوگ وہاں پر اپنے دفاتر کھرے کر لیتے ہیں بجلی رنٹ اور دوسرے اہداجات پی کرتے ہیں جیسے ہی پلار سیل آٹ ہو جاتے ہیں انہیں بھی وہاں سے اپنا دفتر خالی کرنا پڑتا ہے یا نقصان میں جانا پڑتا ہے لہٰذا اس نے کہا کہ پرپرٹی کا کام ایک پار ٹائم کام ہے لہٰذا میں اپنی میٹر ریڈنگ کی نوکری اس کو نہیں چھوڑ سکتا کیونکہ یہ مجھے لیڈ جنریٹ کر کے دیتی ہے یہ ویڈیو ان تمام لوگوں کے لیے موٹیویشن ہے جو کہتے ہیں کہ کاروبار کھڑا کرنے کے لیے آپ کے پاس اربون روپے ہونے چاہیے لاکھوں روپے کا سرمایہ ہونا چاہیے کرونوں کے انویسٹرز ہونے چاہیے اس کے بغیر تو کاروبار نہیں ہو سکتا آپ اس میٹر ریڈر کی طرح صفر روپے سے ایک روپے کے بغیر اپنا کاروبار کھڑا کر سکتے ہیں آپ بس اپنے سوچنے کا نظریہ اور زاویہ تبدیل کیجئے ایک کاروباری آدمی کی طرح سوچئے دیکھیں کہ کس چیز کو کس سرویس کو کس پلارٹ کو کس پرادٹ کو کس کو سیل کیا جائے تو کون اس کو سب سے زیادہ مہنگا حریدنے پر راضی ہو جائے گا